ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے ناپاکی کو لی کر عوام کے اندر یہ غلط بات مشہور ہے کہ اگر کوئی ناپاک شخص پاک کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یعنی اگر بغیر نہ ہے اگر وہ کوئی دھولے کے کپڑے پہن لے گا تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے غلط مشہور ہے اگر کوئی ناپاک شخص جس کے جسم پہ بظاہر کوئی گندگی نہیں ہے اور وہ کپڑے پہن کے اتار دے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے ٹھیک اسی طرح ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ آدمی اگر ناپاک ہوتا ہے اطلاعام کی وجہ سے تو وہ اپنا پورے کپڑوں کو جو ہے وہ ناپاک سمجھتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اگر نجاست صرف شلوار پہ لگی ہو تو اس کا کرتہ وہ پاک رہتا ہے اور وہ کرتہ ناپاک نہیں کہلائے گا اور اسی طریقے سے اگر شلوار کا وہ حصہ کہ جہاں ناپاک ہی لگی اس کو دھولیا جائے تو وہ شلوار بھی باقی مطلقا ناپاک نہیں ہوتی لیکن کیونکہ عرف میں یہی مشہور ہے کہ وہ ناپاک کپڑا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ وہ کپڑا تو جو نیچے کا کپڑا ہے وہ ناپاک ہی ہو جائے گا مگر یہ کہ اس کا کرتہ جو اوپر کا ہے وہ کرتہ پاک رہے گا اس میں کوئی حرز نہیں ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں نات اور محفل ملاد میں جانے کے بارے میں کہ کیا علماء کی تقریر میں ناپاک شخص جا سکتا ہے ملاد کی محفل میں یا نات پاک جہاں ہوتی ہو گیانوی شریف کی تو ایسی محفل میں بھی جس شخص پر غسل واجب ہے وہ جا سکتا ہے اس میں کوئی حرز نہیں ہے بلکہ نات پاک اگر پڑھنا چاہے جس پر غسل شرعی طور سے واجب ہو تو ایسا شخص نات بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے مگر عدب یہی ہے کہ نات پاک پڑھنا یا ایسی محفل میں جانا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو وہاں پہ آدمی کو ناپاکی کے حالت میں نہیں جانا چاہیے مگر یہ کہ اگر وہ ناپاکی کے حالت میں شریک ہونا چاہے تو ایسی محفل میں شریک ہو سکتا ہے ایک اسلامی بہن کا طلاق کے تعلق سے سوال تھا تفسیر انہوں نے کافی ساری طویل اس کے اندر لکھے تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا طلاق اور وراثت کے مسائل کے بارے میں کہ طلاق اور وراثت کے مسائل اس طرح ویٹس اپ فیس بک یا ای میل کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے بلکہ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اس کے لیے رو برو کسی عالم دین سے ملنا بہت ضروری ہے لہذا آپ کو چاہیے کہ اپنے قریب علاقے میں کسی دارو لفتہ یا مفتی صاحب سے فیس ٹو فیس جا کے اپنے مسائل کا حل کرائیں طلاق کے مسائل کے لیے ای میل وغیرہ نہ کیا کریں کہ طلاق کے لیے کبھی سامنے والے کی گواہی بھی مقصود ہوتی ہے کبھی کروس کوشن بھی ہوتا ہے آپ ایک دفعہ میل میں تفصیل لکھ دیتے ہیں لیکن کچھ بعد میں وراثت کے مسائل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پلٹ کے سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا بھی بیٹا زندہ ہے یا نہیں ہے یا اس کی بیوی نے شادی کر لی ہے نہیں تو ایک طرف سے سوال آتا ہے پھر یہاں سے پلٹ کے جواب جائے گا پھر آپ اس کا سوال دیں گے ہو سک تا اس میں پھر کوئی تیسرا صورت اس میں تیسری صورت نے گلیا تو پھر سوال کرنا پڑے گا تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اتنے باریک اور پیجدہ مسائل کے لیے آپ اس طرح سے ہی میل نہ کریں بلکہ دارو لفتہل سننا جائیں یا رو برو کسی مفتی سے فیس ٹو فیس ملاقات تو ہو تو ان سے جا کے ملے اور بات کریں اپنے مسائل کا جو ہے حل لے اور اسی طرح کسی بھی شخص سے یعنی جو غیر عالم ہو طلاق کے خصوصاً مسائل بالکل نہ دریافت گئ اور آپ اپنی ضرورت کے مسائل اس چینل پر معلوم کر سکتے ہیں ضرورت سے مراد اپنی پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں نماز دہارت کے مسائل ہوتے ہیں اور جو گہرے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کو دارو لفتہ جانا چاہیے کہ اس میں فیس ٹو فیس سوال کرنا ہی زیادہ مناسب ہے کہ اس میں کروس کوشن اگر مفتی صاحب کریں گے تو آپ اس کا جواب دیں ہاتھ ہاتھ میں سوال جواب ہوں گے دس صورتیں بھی بتائی جائیں گی دس صورتیں پوچھی بھی جا سکتی ہیں تو یہ سب چیزیں ایمیل پر جو ہے وہ حل نہیں ہوتی باکہ آپ کی ضرورت کے مطابق کوئی سوال ہو دور پرفتن میں اگر کوئی جہالت یا عقائد کے بارے میں کوئی سوال ہو یا لوگوں میں جو غلط بات مشہور ہوتی ہے تو یہاں ان کے آسان جواب دی جاتے ہیں جو لوگوں کی غلط فہمی آئے نماز روزے سے تعلقیں کہ ان کا سیکھنا زیادہ ضروری ہے تو اس بارے میں آپ ایمیل کریں باکہ اپنے وراست کے یا طلاق کے مسائل کے لیے بہتر یہ ہے کہ ترول افت پتھر میں حضر لالے پرنوار بنایا